اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں کہ بھائی آج جو ہمارے پاس جیلین برڈ کی کیج کی فیر تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ لاسٹم میں نے دکھایا تھا تو اس کی جو کیج کی کنگیشن تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی تو آج ہم اس کی سروس کریں گے اس کو نیوو پرینٹ بھی کریں گے تو چلے آئیں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو فائنلی یہ آ چکے ہیں بھائی برڈ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی برڈ ہیں جو لاسٹم یہ تھے ان میں سے تقریباً چار سے پانچ جو بیبی ہیں وہ نیو آ چکے ہیں اس کے اندر اور اسی کا جو ٹری ہے وہ زیادہ خراب تھا تو میں نے لاسٹم بھی کہا تھا کہ اس کو رپیر کریں گے تو رپیر نہیں کر سکا تو آج ہم اس کو کریں گے رپیر اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کی کنگیشن کتنی زیادہ خراب ہے پیپر ہی یوز کرتا ہوں لیکن یہ پیپر آپ یہ دیکھو یہاں سے سارا کھا چکے ہیں نیچے سے آپ یہ دیکھو کتنا زیادہ رس لگ چکا ہے اس کے اوپر مزید اس کو ایسے ہی رہنے دیا تو اس کے اندر ہول ہو جائیں گے تو صرف اچھا ہے کہ میں اس کے اوپر کلر وغیر کر کے اس کو رپیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ کافی زیادہ چلے پیپر کے آسان بھائی جیسے یہ کچھرا تھا اس کے اوپر آرام سے آپ فول کریں اور اس کو ڈس بین کر دیں اور آپ کا ٹریس آپ کا صاف ہے اور یہ تھوڑا بہت جو دانہ ہے اس کو آپ ایک سائٹ پر گرا سکتے ہیں تو پہلے میں دانہ وغیرہ اس کا ساف کر دیتا ہوں پھر اس کو لے کے جاؤں گا کلیننگ کی طرف تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی پورا ٹریس آرام سے کلین ہو گیا صرف وہ ایریا جہاں پر پیپر نہیں تھا یہ نکال چکے تھے وہ گندہ ہے صرف باقی پورا ٹریس کلین ہے تو اس طرح کلیننگ کرنے میں بھی بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے باقی میں دوبارہ سے ایک سمپل سا پیپر خالی رک دوں گا فلور وغیرہ خراب نہ ہو جتنی زیادہ اچھا آپ برس کو کلین رکھیں گے وہ آپ کو ریزرڈ بھی اتنا زیادہ اچھا دے گا تو لازمی خیال کیا کریں برس کی کلیننگ وغیرہ کبھی وہ زیادہ کیج وغیرہ گندے نہ رکھیں ان کے زیادہ سے زیادہ بیماریاں بھی لگتی ہیں برس وغیرہ بیمار ہونا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب چلتے ہیں بھائی جو ٹریس نکالا ہے اس کو کلین کرتے ہیں پہلے پانی کے ساتھ اس کو واش کر لوں گا کیونکہ زیادہ بہت تو اس پہ نہیں ہے صرف ایک آرنر کے ہی اوپر تھا تو اس لیے ایک سائٹ سے پہلے اس کو اچھا طرح کلین کر کے اور جتنی بھی اگر تھوڑا بہت بھی اس کے اوپر جو ڈس وغیرہ لگی ہے وہ بھی ریپوو ہو جائے گی پانی کے ساتھ ایک بھر پورے آورال پہ برس مار کے اس کو رکھ دیتے ہیں ہم ڈرائ ہونے کے لیے جیسے ہی یہ ڈرائ ہوگا پھر اس کے اوپر ہم سٹارٹ کریں گے پینٹ اور آپ یہ دیکھیں سینٹر سے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو اگر آپ پرے کے لائپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بھائی آپ پیپر کا استعمال کیا کریں گرین کلر میرے پاس موجود تھا تو اس پہ میں نے گرین کلر کا کوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بھائی اس کو اچھے طریقے سے پینٹ کر دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب امید ہے کہ مزید یہ زیادہ ٹائم کے لیے سٹارٹ رہے گا اب اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے پروپر طریقے سے پھر اس کو ہم دوبارہ سے کیج کے اندر شفٹ کریں گے یہ ڈرائے ہو گیا ہے بھائی لیکن اب اس کو شفٹ کریں گے ہم کیج کے اندر لیکن میں اس کے اوپر بھی پیپر لازمی لگاؤں گا تاکہ یہ اس کی مزید لائپ بڑھ سکے تو پرانے والے پیپر کو نکال دیتے ہیں اور اس کو واپسی کیج کے اندر لگا دیتے ہیں اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کی لائپ بڑھ سکی ہے یہ مزید کچھ عرصہ چل سکتا ہے مجھے نیو لینے کی ضرورت نہیں ہے تب تک کے لیے بھائی اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ